اسلام علیکم ابو فسیح قاضی بیلاغز نے خوش آمدید شریع سرس کے بیج لگانے کا موسم کون سا ہے اس بارے میں جب آپ کو بتائیں گے شریع لگانے کا جو موسم اس کا جو بیج ہے وہ مارچ اپریل میں لگا جاتا ہے اور مارچ اپریل میں ہی اس کے اوپر جو بیج موجود ہوتا ہے پودوں کے اوپر وہ ہم اتار کے لگا سکتے ہیں اس کو اتارنے کا ترکہ یہ ہے جو اس کے اوپر پھلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس تصویر کے طرح ان کو اتار دیں اتار کے ان کو دھوب میں خوش کریں خوش کر کے ان میں سے بیج نکال دیں اوپر ہلکہ ہلکہ موٹی لکڑی ماریں گے تو یہ اسی کے اندر سے بیج نکل آئیں گے ہم نے بیج کو ساف سترہ کر لینا ہے اس طرح سے جب ہمارے بیج ساف سترے ہو جائیں ان کو ایک دھوب لگوا دینی ہے تاکہ بیج کے جو اندر فالتو نمی ہے وہ ختم ہو جائے جب یہ بیج ہمارے تیار ہو جائیں گے ان کو لگانے سے پہلے آپ نے ان کو پانچھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے تو یہ ان کی جرمنیشن بہترین ہوگی یہ دیکھیں یہ بھگو کر لگائے تھے ان کی جرمنیشن بہترین ہو گئی ہے یہ آپ گملوں میں لگا سکتے ہیں زمین میں لگا سکتے ہیں یہ ایک ڈیر سال میں یہ اتنے ہو جاتے ہیں یہ ہم ان کو پھر جر سے اکھاڑ کر ہم اپنے زمین میں لگا دیتے ہیں اکثر لوگ زمین کے جو کنارے وہاں پہ لگاتے ہیں اور اس کے ہم بڑے پودے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے پودے میں نے اکھاڑ کے ایک جگہ بھی لگے ہوتے وہاں سے کوئی شفٹ کیا ہے گڑا کھوڑ کے یہ جرمنیشن بہترین ان کو اکھاڑ کے ہم لگا سکتے ہیں حتیٰ کہ اتنا بڑا پودہ یہ دیکھیں یہ بچوں نے اٹھا رکھا ہے اتنا بڑا پودہ بھی اگر ہم نے کوئی مکان بنانا ہے یا کہیں دیوار میں آگیا ہے وہاں سے ہم اس کو کھاڑ کر یہ کھیت میں لگا سکتے ہیں اس کے لگانے کا موسم ہوتا ہے جنوری فروری جنوری فروری میں ہم یہ شرین کے جو پودے ہیں ان کو لگا سکتے ہیں شرین کے پودے کا آج کل آپ دیکھیں گے ان کے اوپر اور بہت سارے بیج لٹکے ہو نظر آ رہی ہیں یہ شرین کا جو درخت ہے یہ بہت جلدی ہوتا ہے یہ تین چار سال میں یہ فروخت کے قابل ہو جاتا ہے اس کی لگڑی جو فروٹ کے کریٹ ہوتے ہیں وہ بنانے کے کام آتی ہے اور بھی بہت سارے اس کے اس کا استعمال ہے یہ لگڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہر سال اوپر سے کٹ کے چھنگائی کر کے وہ ہم جانوروں کو مکھیلا سکتے ہیں اس کا جو مین تنہ ہے مین تنے کی حفاظ لازمی ہے یہ دیکھیں اس کو چونہ لگا ہوا ہے اس کو چونہ لگا دیں یہ دیکھیں یہ بیج ہے یہ اوپر سے گرہ ہے اس کے اندر سے بیج نکل آتے ہیں نیچے بیج گرے بھی پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اٹھا رہا ہوں بھی یہ بیج اکثر ان پودوں کے نیچے گرے ہوتے ہیں یہ آپ کسی سے اٹھوا کے یہ بھی کٹے کر سکتے ہیں یہ بیج آپ کو پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں اور بیجوں کی دکانوں سے بھی یہ بیج آپ کو مل سکتے ہیں اس کے اتنے کی بات کر رہا تھا اس کے اتنے کو جو سٹیم بولر ہے وہ لگتا ہے تو یہ اس کا تنہ خراب ہو جاتا ہے اس کا بہتر علاج تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وقتن وقتن سپریہ کرتے ہیں اور نیلے تھو ہوتے اور چونے کا جو پیسٹ ہے وہ آپ نے سال میں دو بار لگا رہا ہے ایک مرتبہ فروری مارچ میں لگا دیں دوسری مرتبہ آپ نے اس کے اوپر اکتوبر نومبر میں یہ آپ نے لگا دینا ہے لازمی اور جو تنے کی اوپر زخم ہوتے ہیں جہاں سے ٹہنی جوٹتی ہے یا کوئی ٹہنی ہم کارتے ہیں تو وہاں ایک زخم سا بن جاتا ہے اس زخم سے ہی بیماری اندر جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کیل یہاں کوئی کیل ٹھوکتا ہے یا کوئی جانور اپنا جسم رگڑتا ہے یا سینگوں کے ساتھ اسے کرتا ہے تو زخم بن جاتا ہے اسی زخم سے پھر جراسیم دلدہ کراتے ہیں وہ کیلہ داخل ہوتا ہے پھر وہ سار ہے میں انترنے کو اوپر تک سارا ختم کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لئے آپ وقتن وقتن سے پرائی کرتے رہیں تو یہ بہترین رہتا ہے خراب نہیں ہوتا